موزد سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لئے ایک بہترین سا ویڈیو جس میں میں سفر کے چاند کو دیکھ کر کیے جانے والے اعمال کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے سفر کے چاند کو دیکھ لیں یا پھر اگر سفر کے چاند کو آپ خود نہ دیکھ سکیں اگر آپ کے پاس خبر پہنچی ہے تو تین سورے پڑھنے ہیں تین سوروں میں سے ایک ہے چاند دیکھنے کے بعد یا چاند کی خبر سننے کے بعد یہ تین سورے ضرور سے ضرور پڑھ لیا کریں اب بتاتے ہیں کہ کیا سفر کا مہنہ آفت و بلا کا مہنہ ہے جی بالکل بھی نہیں کوئی بھی مہنہ آفت و بلا کا مہنہ نہیں ہوتا آفت اور بلیات کبھی بھی آپ پر آ سکتے ہیں اسی لئے ان سے بچنے کے لئے آپ کو ہر سال اللہ کی ہر دن اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ آپ ہمیشہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں آیت الگرسی پڑھتے رہیں اس کے علاوہ خاص سفر کے چاند کو دیکھ کر کچھ نفل نمازیں ہیں جس کو پڑھنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم ان کو پڑھ لیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں چلیے ان نفل نمازوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں ان کا طریقہ سکھتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد مغرب کے بعد یہ نماز نہ پڑھیں بلکہ عشاء کی نماز کے بعد یہ چار رکتیں آپ کو پڑھنی ہیں چار رکت کی آپ کو نیت کرنی ہے یاد رہے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد چار رکت نفل نماز کی نیت کرنی ہے پہلی رکت میں ایک مرتبہ سور فاتحہ اور پندرہ مرتبہ فاتحہ سورہ پڑھنا ہے تیسری رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور پندرہ مرتبہ قلعوضو بربی الفلک کا سورہ پڑھنی ہے چوتھی رکت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور پندرہ مرتبہ قلعوضو بربی ناس کا سورہ پڑھنی ہے یہ آپ کی نماز مکمل ہوئی سلام پھیر دیں سلام پھیرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایا کناعبدو و ایا کناستعین صرف ایک آیت ایاک نعبدو و ایاک نستعین کو ستر مرتبہ نماز کے فوراً بعد پڑھیں اور سو مرتبہ استغفار کریں یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل زمبیوں و عطو بولے اس کو سو مرتبہ پڑھیں اور درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو درود ابراہیمی درود رزویہ درود غوثیہ درود تاج درود تنجینہ جو بھی آپ کو یاد ہو جو بھی درود یاد ہو اس کو سو مرتبہ آپ پڑھیں اس کے بعد پھر سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے حفظ و امان برکت کے لیے روزی کے لیے رزق کے لیے نوکھری کے لیے گھر سے بلاو مسئبتوں کو دور کے لیے بے برکتی کو ختم کرنے کے لیے بیماریوں کو دور کرنے کے لیے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرمائے گا امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑا ہی فائدہ من ثابت رہا ہوگا اچھی لگے تو لائک کر دیں ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں پھر ملتے ہیں کے لیے کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ اللہ حافظ